انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آج پڑے گا زور کا جوڑ ایک طرف ہوں گے پاکستان کے شاہین دوسری جانب بھارت کے سورما ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہوں گے کروڑوں نظریں اہم ترین میچ پر ورلڈ کپ جیتنا ہے پوزیٹیو رہو ہنسو کھیلو انجوائی کرو بابا رازم نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کے لیے پتے شو کر دیئے بارہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا رزوان فخر حفیظ شویب ملک آصف علی اماد وسیم حیدر علی حسن علی شاہین آفریدی حارس رعوف اور شاداب خان شامل بھارت سے ورلڈ کپ میں کبھی نہ جیتنے کے سوال پر بابر نے کہا ریکارڈ تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں بھارتی کپتان بھی ہوشیار کہتے ہیں پاکستان کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو کبھی بھی گیم بدل سکتے ہیں میرا جو اپنا ایکسپیرینس رہا ہے انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے وہ ایک مائنڈ سیٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے باڈی لینویج بہت ایمپورٹنٹ ہے کیسی ہونی چاہیے میچ ہے وہ سارا یہاں سے جس کے پاس تگڑا بڑا دل ہے جو پریشر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں پریشر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کونسی ٹیم کس طریقے سے پریشر ہینڈل کرتی ہے کونسی ٹیم کم سے کم غلطیا کرتی ہے وہ ٹیم جیتی ہے ہمیشہ بھارت کے خلاف میچ کو انجوائے کرتا تھا ٹیم پاکستان بھی تگڑے دل کے ساتھ کھیلے اور جیتے شاہدہ فریدی نے سما کے خصوصی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں قوامی ٹیم کو ہم مشورہ دے دیا احمیشہ بھارت نے پاکستان کے فاتح ہونے کی پیش کوئی کرتی حکومت اور کل ادم ٹیل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب شیخ رشید کی سما سے گفتگو بتایا تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا جائے گا دیگر معاملات بھی تقریباً تیہ ہو گئے تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے مظاہرین منگل کی شام وہیں پر امن احتجاج کریں گے منگل تک ان کے مطالبات کو حتمی شکل دی جائے گی وزیراعظم عمران خان روزہ رسول کی زیارت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ گئے وزراء اور فیملی کے ہمرا عمرے کی سعادت حاصل کی آج گرین انیشیئیٹف کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض جائیں گے پاکستان کی مسلح فواج کا اقوام متحدہ کے چیہترویں عالمی دن پر نئے خواہشات کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کا خصوصی پیغام ٹوئیٹ کیا لکھا پاک فوج امن کے لیے خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ہمارے جوانوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں قربانیاں دی ہیں عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں اور مزفرہ باد کے ہائی کورٹ گراؤن میں آزاد کشمیر کے یوم تاسیز کی مرکزی تقریب اسکولوں کے بچوں کی بڑی تعداد شریک موسیقی